دکتور رمن سنگھ کے گرہ نگر کبردھا میں بھاجپا بری طرح سے ہاری ہوئی ہے کبردھا میں کانگریس نے سب سے بڑی جیت درس کی ہے بھاجپا کی ہار کی بڑی وجہ منتری محمد اکبر مانے جا رہے ہیں محمد اکبر سے خاص بات کی ہمارے سوراج سمباتہ تارو پشکتا ہے نگری نگاہ چناؤں کے نتیجے آ رہے ہیں زیادہ تر روزان آ چکے ہیں اسی پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ منتری محمد اکبر ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں یہ جو پریڈام آ رہے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بھی نگر نگم میں دس میں سے نو اسطحانوں پر نو نگر نگم میں کانگریس آگے چل رہی ہے اور پندرہ سال تک مکہ منتری رہے ڈاکٹر رمن سنگھ ان کا خود کمردھا جہاں وہ ووٹ ڈالنے بھی گئے تھے اس میں ستائیس وارڈ میں انیس میں کانگریس ہے چھے میں بھاتی انتہ پارٹی ہے اور دو نرزلی ہے یہاں تک کہ ان کا نواز جہاں پر ہے خود کا ان کا وارڈ اس میں بھی کانگریس چناؤ جیتی ہے نانگاؤں میں جہاں پہ وہ ویدھائک ہیں 22 میں پارشت کانگریس کے جیتے ہیں اور 21 پارشت BJP کے جیتے ہیں اور 8 نرزلی جیتے ہیں اس طرح سے جو نگر نگم کے جو رجحان ہے وہ تو کانگریس کی پکش میں ایک طرفہ ہے 9 اور 1 نگر پنچائت اور نگر پالکہ میں شام تک کلیر ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کانگریس بڑھت بنائی گی لیکن یہ جو اگر کوردھا کو چھوڑ دیا جائے یا رناند گاؤں کو جہاں پہ کانگریس کا پرتیاشت بڑی سفلتہ ملی ہے لیکن پورے پردیش میں اگر دیکھا جائے خاص طور سے گرامی علاقوں سے جو لگے ہوئے نگر پنچائت ہیں یا کچھ نگر پالکہ ہیں وہاں پہ بھائشپا برابری کی ٹکر دے رہی ہے آپ لوگوں کو امید تھی کہ ستر پرتیشت سیٹے قریب قریب ہم جیتیں گے تو پرنام بیسے اپیکشت ہے کیا نہیں پرنام تو اپیکشت ہے ملہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں گے ٹوٹل میں تو کانگریس ہی آگے ہے اور کچھ ٹکٹ بیترن کے سمائے میں بھی کانگریس کے جو باغی تھے کہیں کہیں کچھ تھوڑا بہت کمی بھی ہے تو کانگریس مول کے جو لوگ ہیں جو نرزالی کی روپ میں جیت کیا گئے ہیں تو ان کو واپس پارٹی میں لینے کے بعد اور نشیت روپ سے کافی بڑت ہو جائے گی نگری نکایت چناؤں میں جو سب سے بڑی باڈی ہے نگر نگم وہاں پہ کانگریس ایک طرفہ جیت رہی ہے لیکن اگر سب سے چھوٹی باڈی نگر پنچایت کی بات کی جائے تو وہاں پہ کانگریس اپیکشا کرت ویسا پردرشن نہیں دوہر آ پا رہی ہے کیا دھان خردی کو لے کر کے جو اس بات کو لے کر کے کسانوں کو تھوڑی سی دکت آ رہی ہے یہ بات بار بار جو کہی گئی اس کا اثر دیکھتے ہیں کیا کہ ایک بھی کسان آج تک سامنے نہیں آیا جو یہ کہے گی پچیس ہو کے حساب سے مجھ کو بھوکتان نہیں ملا تو یہ سے محمد اکبر جو بتا رہے تھے کہ کانگریس کو جو سفلتا ملی ہے اپیکشت سفلتا ملی ہے جو امید تھی ویسی سفلتا ملی ہے اور شام تک جب پریڈام آ جائیں گے دیر شام تک یا پھر رات تک اس کے بعد کچھ کہہ پانا اور زیادہ سنبھاؤ گا رائی پور سے روپیس کو بتا ہے